اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے پرانھے بہت مزے گا بنتے ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیا ہم نے تھوڑا تھوڑا پائیں ڈال کے ہم اس کی ایک ڈو بنا لیں گے ماشاءاللہ سے ڈو ہم نے اچھے سے بنا لیے ماشاءاللہ سے چکن لچھا پرانھا بہت مزے گا بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اب اسے ہم رکھ دیتے ہیں جب تک ہم یہ چکن کا اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں ایک پیالی ہم نے اُبلا ہوا چکن لیا چکن کو ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اُبال کے اور اس کا اس طرح کا ریشہ کر لیا آؤ بنانا شروع کرتے ہیں اور ہم نے فرائی پین رکھا اب اس کے اندر ایک چمچ اوئل ڈالیں گے اوئل کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ چمچے چلا لیں گے ماشاللہ سے چکن لچھا پراندھا بہت مزیگا بنتا ہے بہت کرسکوی بہت مزیگا بنتا ہے ڈیلڈ چھوٹی چمچ کھوٹیو الال میرز آدھی چھوٹی چمچ نمک آدھی چھوٹی چمچ ہلدی پوڑا آدھی چھوٹی چمچ میرہ پوڑا آدھی چھوٹی چمچ قصوری میتھی اچھا کہ اس میں ڈال دیں گے چمچے چلا نہیں ہے اب یہ چکن اس میں ڈال دیتے ہیں بہت کم سامان میں بہت کم مسائلوں میں ایک لاجواب ریسپی تیار ہوتی ہے آدھا کپ ہم نے پانی ڈال دیا اب چمٹے چلا لیں گے آپ لوگ ضرور کرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں ماشاءاللہ سے چکن ہم نے اچھے سے پرائی کر لیا اب اس میں چلی گارلک سوس دو چمچ اچھے سے چمٹے چلائیں گے ماشاءاللہ سے چکن ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا چولہ بند کر لیتے ہیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں جب یہ تھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد ملتے ہیں ماشاءاللہ سے دو ہمارے اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب بنانے لگ جاتے ہیں اب اس کے پیڑے بنائیں گے ماشاءاللہ سے تین پیڑے ہم نے یہ دیکھے تین پیڑے بنائیں گے اب ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اسے ہم بے لیں گے مارشاللہ سے روٹی ہم نے بیل لیے جی دیکھیں ہم نے روٹی پتھلی بیل لیے اب یہ چکن ہے یہ اس کو ہم ڈال دیں گے اچھے سے پھیلا دیں گے چکن آپ کم زیادہ اپنے مرجے سے ڈال سکتے ہیں اب یہ تھوڑا سا ہمارے پاس فریش دھنیا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو دھنیا کو اس پر ڈال دیا اب اس کو ہم کر لیں گے فولڈ اس طرح کا ساتھ ریسی پی ہے لیکن بہت مزے کی ہے ہم پریس کر لیں گے اس طرح ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے دبا دیں گے اب اس طرح کا ہم نے چھوڑی کی مدد سے بھی آپ اسی طرح کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزے کا یہ ریسی پی ہے بہت مزے کا ہے اس کے آپ لوگ دو بھی بنا سکتے ہیں ایک بھی بنا سکتے ہیں یہ ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے ہم اسے فولڈ کریں گے ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت مزے گئے دیکھیں اب اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے ماشاءاللہ سے پیڑے ہم نے سارے بنا لیے ہیں اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم اسے دباتے رہیں گے اور تھوڑا بڑا کرتے جائیں گے یہ دیکھیں باقی سیٹ کرتے رہیں گے ماشاءاللہ سے چولا جلا دیا اور ہم نے یہ فرائی پین رکھ دیا یہ دیکھیں اب اس میں ہلکا سا ایک چمچ ہم نے اس میں اوائل ڈالا ہے اور اب یہ پرانٹھے ہم اس میں ڈال دیں گے ہلکی آن سے پکائیں گے ماشاءاللہ سے ایک منٹ ہو گیا ہمارے پرانٹھے پکتے ہوئے یہ دیکھیں اب اسے ہم پلٹ لیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے بہت مزے کا چکن بریڈ لچھا پرانٹھا تیار ہو گیا ہے بہت مزے کی ریسی پی ہے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ ریسی پی تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اسی طرح دیکھنے میں جتنی خوبصورت ریسی پی ہے نا خانے میں وطنی ہی مزے کی یہ ماشاء اللہ سے ہمارے بہت مزے کے چکن بریٹ لچھا پرانٹھا تیار ہو گیا اتنی زبردست ریسیپی ہے آپ لوگ سے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوتی ہے اگر میری بھی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی جو مل میں رکھیں آمین